آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں میں اپنی دنیا میں میری زندگی بیلچر پر بیٹھ کر کیسے گزرتی ہے یہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میری روز کی روٹین دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن جائیے یہ دیکھیں یہ کل کا لگا کڑا ہے اور ابھی تک ہم نے اس کو اتارا نہیں ہے اس کا جو بی ہے وہ نیچے گر گیا یہ گرہ پڑا ہے باقی خیر ویسے صفائی باقی کر لی ہے جھاڑو دے دیا تھا اور یہ ہمی نے آج سمان یہی پہ مجھے لا کے دیا ہے یہ دیکھیں ہمی سلنڈر بھی یہی پہ لے آئی ہیں تو ہم نے سوچے کہ آج کمرے میں ہی کرتے ہیں کوکنگ کھانا یہی پکاتے ہیں اور آج ہم پکا رہے ہیں پیاز اور انڈے پیاز میں نے کٹی ہے اور انڈے بھی منگوالی تو آج کمرے میں ہی کوکنگ کرتے ہیں کچن اتنا تھنڈا لگتا ہے کچن میں جانے کا دلی نہیں کرتا اور یہ رہی آپ کی امی السلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھئی سب کیسے امید ہے ٹھیک کھونگے خوش عباد ہوں گے اللہ پاک کی رحمت ہو ہم بیان ہم دنے اللہ ٹھیک ہیں اور سردی نے ذرا مت مار ہوئی ہے سردی بہت ہے امی میں کلوالی سوٹ پہنا ہوئے میں نے دو دو جرابی پہنی ہوئی ہوں ایک نیچے سے ایک اوپر سے پھر بھی سردی نے تھا برطن دھولیے تھے یہ جو پلیٹیں نکالی تھیں کل وہ بھی دھولی ہیں ابھی رکھنی ہیں سلف میں اور یہ جو کپڑے ہیں دھوئے تھے لیکن گیلے باہر بلکل دھوپ ذرا بھی نہیں گئی بلکہ اور زیادہ گیلے ہو جاتے ہیں میں نے ہم پاک ادھری رکھ دی میں ان کو صبح پھر دال دیں گے ہاں جی تو رات کو لپا خوش رکھے ہاں جی اب آدھ رکھے اسکر رہوں اسکراتے رہوں چلن جی کمرے میں کرتے ہیں کوکنگ اور سردیاں کو کرتے ہیں انجوائے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے جی خیالیت سے ہوں گے اور رزائی میں بیٹھے بیٹھے رزائی سے نکالنے کا دل ہی نہیں کرتا تو آج ہم نے کہا رزائی میں ساتھ بیٹھ کر ہی کوکنگ کرتے ہیں آج زیادہ لبی چوڑی کوئی ڈش بنانی نہیں تھی ہم پکا رہے تھے پیاز اور انڈے ہم نے کہا کچھن جو رنہ وہ ادھر ہی لے آتے ہیں کمرے میں آج کچھن چلتا پھرتا کچھن ہو گیا ہے ہمارا یہ دیکھو سلندر بھی ادھر لے آئی ہوں چولا بھی انا کہ ادھر ہی بیٹھ کے پکاؤ بھائی سردیا بہت پیاز پڑے تھے گھار میں ہی رکھا ہو تھے ساپ چیزیں بس تو میں نے کہا تھوڑے سے بنا لو بس آپ ہیں تو تین بندے بہت سے کچھ بھی نہیں لیا وہ بس انڈے مگوئے ہیں ساتھ ہالی دفاع سے سبزی نہیں لگے تو بس بھر میں چیزیں رکھی نہیں لیا بہت دھوند مچے ہوئی ہے کچھ نظر نہیں آرہا جائے سردی سے عبدالات کو بھی نہیں بھیجا وہ ادھر بیٹھا ہے نادیا کے گھر چل رہے ہیں میں آٹا بنا لو یہیں پہ ہمیں بیٹھ کے آٹا گوند رہی ہیں اور میں بنا رہی ہوں یہاں پہ سالن بس تھوڑی سے دیر پیاس کو پکا کے پھر اس میں ڈالتی ہوں انڈے یہ انڈے مگھا لیا ہے آج تو بھئی وہ چال پائی پہ بیٹھ گئی بس تھر پہ بیٹھ گئی کوکی گھو رہی ہے سالن بن گیا ہے یہ دیکھیں بڑا ہٹ دیس منٹ پہ سالن بن گیا چلیں اب ہمیں لے کر آتی ہیں توا اور ہمیں کہہ رہی کہ میں نیچے بیٹھ کے روٹی پکاتی ہوں کیونکہ چل پائی پہ بیٹھ کے نیچے روٹی ڈالنی مشکل ہوتی ہے ہمیں یہی پہ بیٹھ کے پکا رہی ہیں روٹی یہ ڈالی ہو یہاں میں یہی پہ بیٹھ کے اس کو پلٹتی ہوں ہمیں وہاں سے بڑی کر کے توا پہ ڈالتی جا رہی ہیں ہمیں پیرانا اٹھانا پڑی یہاں لیتے ہیں ہاں جی سالن تو ہمارا ہو گیا تیار سالن تو آپ کو پتہ ہم نے وہ بنایا ہے جو بس دس پندرہ منٹ پہ پھٹا 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 پھر گیا جلدی بہلا کام چنے ہم نے میں کرتی ہوں سالن تو ہمارا تیار ہوا ہوا تھا تو روٹی جیسے تب ایسے اتری ہے امی نے مجھے کہا کہ تم کھاؤ اگر ہم روٹی کھاؤ کی تھوڑی سردی کام لگے گی یہ دیکھیں میری روٹی میں نے روٹی اتنی بڑی بنائی ہے کہ بار بار نروٹی بڑی کرنے پڑے ایک ایک روٹی کھائیں اور بس دیکھو امی کے کام سالنہ ہمارا ہو گیا ہے اللہ پاک کا شکر اللہ پاک کا شکر اللہ پاک کا شکر وہ ہی پوری ہو گئی گھر میں کھانا بن گیا دیکھ چی خالی ہو گئی ہے دلاہت بھی آیا تھا کھا کے بھاگ گیا کھیل میں نادیا کے گھر بیٹھا ہے اندر ہی بیٹھا ہے کمرے میں پورا سالن نے ختم کھا دیا ہے سالن میں ختم روٹیا میں ختم روٹی ختم پیسہ حضم اور میں نے کھولر بھی ساتھ رکھا ہے یہ سردی میں پانی تو پینا ہے پانی تو پھنٹا بہت ہے جی چھوڑا ہے سالن میں ختم کیا ہے سالن میں ختم روٹیا ہے سالن میں ختم روٹیا ہے کیا کیا اٹھا ہے ہاں عبداللہ حد چھولے لے کے آگئے ہیں اب ناشتہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں نادیا کے خرگوش ادھر آئے ہوئے ہیں ان کے رات مہمان آگئے ہیں ادھر رکھ گئے ہیں ہمارے کچھنے رات کو دس بجے ان کے مہمان آگئے تھے اور ہلکل کی بارش بھی آئی ہے ریکھو ہماری باہر کھڑی تھی وہ بھی میں اندر لے آئی کپڑے دھونے والی مشین اندر کی عبداللہ دھر ہی راستے میں پڑی ہیں ابھی ناشتہ کر کے پھر ان کو دیکھتے ہیں کہیں اور سیٹ کرتے ہیں اندر کمرے میں آج اللہ غریب دھوپ نکالے لگ تو رائے کہ روشنی روشنی ہے زیادہ دھوندے نہیں ہیں صبح کو تھی اب دس بجنے والے ہیں تو آپ صحیح یہ میں برطن میں نکال لی ہیں یہ کھٹے آلو بھی ساتھ لیتے ہیں یہ کھٹا ہی ہوتی ہے ساتھ لیتے ہیں ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ پہ کمرے کے جو سیٹنگ ہے نا وہ ایسے ہی رکھنا اچھا لگ رہا ہے کھلا کھلا لگ رہا ہے تو میری پیاری سی بینہ اپنے پڑ کو ٹھیک آیا ہے واقعی کمرہ اچھا لگ رہا تھا لیکن اب وہ جو میری بائی کہنا میں اس کو کہاں کھڑا کروں باہر رکھیں گے تو وہ تو خراب ہو جائے گی بارش بارش آئے گی تو سلام علیکم میں چھولے بھی لے آیا ہوں ہاں چھولے بھی چھولے بھی لے آیا ہے میرا بیٹا اب بیٹھ کے ادھر ٹی وی دیکھ رہا ہے یہ اس کا لگا ہوا ہے ٹی وی یہ ہمارے گرمہ گرم پراتھے تیار ہو گئے ہیں آپ لوگ نہ دعا کریں کہ آپ کی بہن کو کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ دو کمروں والا گھر مل جائے کیونکہ جو ہمارا سامان ہے نا وہ دو کمروں میں رکھنے والا ہے اور ہم نے اس کو ایک ہی کمرے میں ٹھونسا ہوا ہے تو وہ ایسے ہی ہوگا نا کوئی سیٹنگ کیا خاک بنے گی اب یہاں پہ ہم بائک جب رکھیں گے تو پھر سے وہ ہی ہو جائے گا کمرے کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی اور کمرہ ویسے ہی ہو جائے گا ناشتہ بھی بس ہمارا ہو گیا تیار اور سردی اتنی ہے کہ بس صرف کھانے کے لئے ہم بستر سے نکلتے ہیں کھا پی کے پھر واپس بستر میں گز جاتے ہیں کل ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ حافظ